کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گناہ کے مواقع موجود ہیں ذرائع موجود ہیں opportunities موجود ہیں اس مواقع پر ایسی vulnerable position میں جب اس کے پاس سب کچھ ہے کوئی روکنے والا نہیں اپنے principles اور اپنی values کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے اللہ کی حیاء کے لیے ایک بندہ اگر گناہ کو نہ کر دیتا ہے نا یہ انسان کو اتنا self confidence دیتا ہے کہ آپ imagine نہیں کر سکتا صحابہ اکرام اور ہمارے جتنے میں مبیاء اکرام آئے ہیں ان کے اندر ایک بڑا امیزنگ قسم کا self confidence تھا خود اعتمادی تھی اور بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے دنیا دار لوگ کے سامنے وہ حق کی آواز بلند کرتے تھے اور حق کی بات کہنے میں ہچ کچھاتے نہیں تھے لیکن ہمارا آج کل اپنے آپ کو دیکھیں یا یوتھ کو دیکھیں تو ان کے نا self confidence نہیں ہے بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں بات کرنا ہی پا رہے ہیں بات حقی بھی ہے لیکن بات ہو نہیں پا رہی تو مگیرہ بھئی کیسے ایک انسان کے اندر self confidence آج ہے وہ کیا secret ہے کہ اگر وہ بندہ اس کو اپنی زندگ میں apply کرے اس کے اندر خود اعتمادی بھی آج ہے اور وہ حق کی بات نہیں کر پہ ربی بھائی اللہ تعالیٰ کو نا دو قطرے بہت پسند ہے حدیث میں آتا ایک قطرہ وہ ہے جو انسان جب اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور خون کا قطرہ اس کے جسم سے بہ جائے یہ اللہ کو بہت پسند ہے قطرہ اور دوسرا قطرہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکیلے میں اللہ کے سامنے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلیں یہ جو آنکھوں سے آنسوں نکلنا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے میری نظر میں secret جو ہے خود اعتمادی کا اور ایسا confidence کہ جس میں انسان سمجھے کہ میری سامنے بادشاہ بھی کچھ نہیں ہے انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے یہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان کی خلوت پاک ہو جائے انسان کی آئیسولیشن پاک ہو یعنی دروازے بند ہو گئے ہیں پردے ڈل گئے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گناہ کے مواقع موجود ہیں ذرائع موجود ہیں opportunities موجود ہیں گناہ کی لیکن انسان اللہ سے حیاء کھا لے اسے اس بات کا حساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کو اپنے آپ سے شرم آئے اپنے آپ کو دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کو اچھا دیکھنا کوئی بندہ برا نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس موقع پر ایسی vulnerable position میں جب اس کے پاس سب کچھ ہے کوئی روکنے والا نہیں اپنے principles اور اپنی values کے لیے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی حیاء کے لیے ایک بندہ اگر گناہ کو نہ کر دیتا ہے یہ انسان کو اتنا self confidence دیتا ہے کہ آپ imagine نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ سات قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان سات میں سے ایک شخص ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اکیلے میں جو اکیلے میں اللہ کو جس نے یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آن صبح پر ہوگا تبی بھئی یہ بہت بڑی بات ہے isolation isolation لوگوں کے سامنے نیکی میں ہی نہیں کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نیکی کرنا کوئی کوئی آسان نہیں وہ بھی مشکل ہے اس کا بھی یہ جانا ہے ظاہر ہے انسان کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ایک social setting میں ہوتی لیکن اصل انسان کے کردار کا پتہ جلتا ہے جب انسان اکیلے ہوتا ہے میں بتاؤں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کا اصل تقوی اور اصل کردار تب ہی جج ہو جاتا ہے جب وہ بندہ اکیلا ہوتا ہے اور میں بتاؤں انسان کی سب سے زیادہ خلوت کو دنیا میں جاننے والا کون ہوتا ہے انسان کی وائف ہوتی بیوی اللہ کے بات اللہ کو تو پتہ ہی پتا ہے دنیا کے اندر انسان کی خلوت کو سب سے زیادہ جاننے والا انسان کی بیوی ہوتی ہے تاریخ کے اندر نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات صحابہ کو بھی نکالنے چلیں ہمیں کون سی ایسی ذات ملتی ہے کہ جس کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کے کردار کے بارے میں بات کرے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو پانچ پہ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے میں حیران ہوا ان کی سیرت پڑھ کے کہ آپ کی وائف نے یہ اپنے شوہر کے بارے میں کہا الفاظ کچھ یوں تھے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے شوہر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا اماجن کریں کہ بیوی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر کی جو نیکی آپ اماجن نہیں کر سکتے یعنی کوئی ہڈل نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ ایک تقوی کا میار ہے انسان جب تقوی کے اس لیول پر ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو جو اعتماد نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو انسان کو خود اعتمادی گفٹ کی جاتی ہے میں کہتا ہوں یہ با کردار آدمی ہوتا ہے یہ بندہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے اس کے لیے اپنا آپ جو اپنے آپ کو نیچا کر دے جو اپنے آپ کے خلاف ڈٹ جاتا ہے وہ پھر دنیا کے خلاف بھی ڈٹ سکتا ہے سب سے مشکل تو اپنی ازاد کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے سب سے مشکل تو اپنے آپ کے خلاف بھی ڈٹ سکتا ہے